راکی سامت ایک پر پھر سے ہوئی کافی اداس کافی زیادہ پریشان اور ایک اور ریل کرتی شیئر جی ہاں دوستو بیک ٹو بیک کافی زیادہ راکی سامت ریل شیئر کر رہی ہیں جس میں کافی زیادہ سیڈ لگ رہی ہیں عادل خان دورانی کو مس کر رہی ہیں اور جاتے ڈیسمبر میں عادل خان دورانی کو یہی میسج دے رہی ہیں کہ تم آج میرے پاس نہیں ہو لیکن آج بھی تمہاری یادیں میرے ساتھ ہیں راکی ساونت ہے جو ایک سمعے میں آدھخان دورانی سے جان چھوڑانے کے لئے بہت کچھ بولتی تھی لگتا ہے ان سے پیچ اپ کرنے کے لئے کافی بے قرار اور بے چین ہے دوستہ ریسورسز کی معنی تو خبریں یہی نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ راکی ساونت اور ان کی ٹیم کے جانب سے پوری کوچش کی جاری ہے کہ معاملات سیٹ ہو جائیں اور آدھخان دورانی سے کسی طرح سے بھی صلاح صفائی کا معاملہ ہو جائیں لیکن راکی ساونت ہے کہ ایڈوکیٹس کی جانب سے اس خبر کی بلکل بھی کنفرمیشن نہیں دے گی کہ راکی ساونت یہ آدھل کے بیچ میں تمام تر معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب بعد ڈائیوورس تک نہیں پہنچی دوستہ راکی ساونت ایک اور ریل شیئر کی اور اس میں یاد کیا دکھان دورانی کو اور یہ پیغام دیا کہ آج بھی تم میرے لئے بہت خاص ہو اور بہت ہی نایاب ہو بے شک تم بے وفا نکلے چیٹر نکلے لیکن میں تمہیں کرتی ہوں دل سے مس اور یاد کرتی ہوں کہ کاش تم لوٹ آؤ میرے پاس اور میری زندگی میں یہاں پر دوستہ ایک پر پھر سے راکی ساونت نے آگ بھگولا ہوتے ہوئے میسیج دیا راکی ساونت اور شرلین ٹھوپڑا کو کہ تم لوگوں نے مجھ سے میرا شوہر چھینہ ہے پہلے وہ تنوچندیل میرے شوہر کے پیچھے پڑ گئی تھی پھر اس کے بعد وہ صحیح لیاں جن کو سب کچھ سمجھا اور انہوں نے بھی میرے ہی گھر پہ میرے ہی شوہر پر لگا لی تھی نظر اور اس طرح سے میرے ہی گھر کو کر دیا برباد دوستہ راکی ساونت بہت زیادہ سیار ہے اور جاتے ڈیسمبر میں آزدخان دورانی کے نام میسیج چھوڑ رہی ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں مجھا میں آج بھی تمہارا رستہ دیکھ رہی ہوں راہ دیکھ رہی ہوں خدا کے واسطے میرے پاس لوٹ کر آجو دیکھتے ہیں کہ آزدخان دورانی اس میسیج کا کیا ریپلائی دیتے ہیں تو یہ سب کچھ آنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکس پور واتچنگ